جین دوستو آپ کا ایم ایس چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیوک گن انکرڈ ویڈیو ہی ہوتی ہیں ساری تو جو کوشن بہت پار ریپیٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جب کوشن ہے تو انس کا آنسر دینا بھی ایک فرض بنتا ہے تو وائٹ گارمنٹ کے لیے اور کالر گارمنٹ کے لیے کی وائٹ گارمنٹ کو واش کیسے کریں وائٹ گارمنٹ جیسے انہوں نے اپنی ویڈی بتائی کیونکہ ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے ریسپی ہوتی ہے یہ جو شوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے کافی لوگوں کو بہت بینفٹ ملنا ہے کیوں ہمارے ٹائم میں تو یہ تھی نہیں ہمارے ٹائم میں تو موبائل وال کیا فون ہی نہیں ہوتے تھے تو کیا ہے کہ آپ وائٹ گارمنٹ کو وائٹ گارمنٹ فریش ہے تو فریش کو تو آپ سیدھا واش کریں واش کے لیے آپ اس میں پہلے اس کو جو ڈیٹرزن لے رہے ہیں یا سوڈا بغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ کریں اور اس کو کوئی اس میں یادی کریں دکت کیا ہوتی ہے کہ کپڑا آپ کا زیادہ مالو وائٹ گارمنٹ ہے اور وہ پیلا پڑ چکا اس پر اسٹین پڑے ہوئے ہیں یا اس ٹائپ کے ہیں تو کافی لوگوں کا ہوتا ہے کہ پہلے واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد میں پھر اس کو وہ بلیچ کرتے ہیں وہ رونگ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بلیچ پہلے کرنا بلیچ ہائپو پہلے کرنا اس میں کیا ہے کی جو بھی پروڑم ہوتی ہے کی جو جیسے ہلدی کے اس کے پر بلڈ کے پان گھٹکا پیلا پان جو بھی ہے اس کے یہ نائنٹی پائی پرسنٹ وہ اسٹین نکل جاتے ہیں باقی جو ہارڈ اسٹین ہوتے ہیں ہاظر کوئی بھی وہ بھی اس سے تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں اور وہ نکلنے میں آسان ہوتی ہے آپ سب سے پہلے اس کو جیسے آپ نے دس لیٹر پانی لیا دس لیٹر پانی کے سو گرام ہائپو یا بلیچ ڈالا اس کے اندر کپڑے کو ڈپ کریں ڈپ کرنے کے بعد میں اس کی ٹائمین جیسے آپ نے تیس منٹ رکھی ہے اس کو نکالیں نکالنے کے بعد میں سادہ پانی میں کھانگا لے اس کے بعد میں آپ اترا ہی پانی لیا اس کے اندر آپ سو گرام اس میں ہائیڈو سلپیٹ یعنی اس کو ہائیڈو بولتے ہیں رنگ کارڈ بولتے وہ ڈالیں اور کپڑے کی جو ٹائمینگ ہے ٹائمینگ تیس منٹ کے آس پاس یعنی اس سے تھوڑا زیادہ ہی رہے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سادہ پانی میں کھانگا لکے اس کو ڈیٹر جن اور سوڈا ایس کے ساتھ میں اس کو واش کریں ماشین واش ہینڈ واش جو بھی کر رہے ہیں وہ کریں اس کے بعد یہ پرسیدر اس کا یہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے مالو واش کر لیا اس کی سپورٹنگ وارا سب چیک کر لی چیک کرنے بعد اس کے دو واش ہوتی ہیں انڈریشٹر میں دو واش ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے اس کو واش کیا واش کرنے بعد اس کو ہلکا آئیڈ ہو کر کے ٹیبل پہ لیتے ہیں وہاں اس کی سپورٹنگ چیک کی آتی ہے اس کے بعد اس کو ایک فائنل واش ہوتی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے جو ہم نے اس پہ ہیجرٹ کیمکلی یوز کی ہیں اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے جیسے ہم نے دس منٹ پہلے مشین میں چلایا تو اس کو ہم پھر کالی دو منٹ چلائیں گے دو تین منٹ چلائیں گے اس کے بعد اس کو اس لیے کہ وہ اس کا جو ہیجرٹ کیمکلی وہ نیوٹرل ہو جائے اس کے بعد اس کو دو تین بار پانی میں کھانگا لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ شوپنار یا اس پہ سٹارچ جو بھی کرنا ہے وہ وہ بھی ہے یعنی آپٹیکل وائٹنر آرار پہ اس پہ یوز کرنا آپٹیکل وائٹنر میں کیا ہوتا ہے اس میں جیسے نیچرل کے لیے تو بھی یعنی Dewا پال یوز کرتے ہیں اور اس پہ ہلکا سا نیل کے لیے اس پہ بلو کے لیے ایسی یوز کرتے ہیں رانی پال ہوتا ہے سلیکل شوپنر ہوتا ہے کہ وائٹ کپڑے کو اگر آپ کو کرنا ہے تو اس پر کیٹونک شوپنر یوز کرنا پڑے گا نہ کہ سلیکون سلیکون اس کے لیے سپیشل ہوتے ہیں وائٹ گارمنٹ کے لیے آپ وہ یوز کریں یہ اس کا پرسید ہے لیکن رنگین گارمنٹ پہ کافی لوگ یہ دیکھا کہ رنگین گارمنٹ کے اوپر کوئی بھی سوڑا یوز نہیں کرنا چاہیے ہم نے ڈیٹروجن لیں گے کوئی بھی ڈیجین اس میں جیسے ایجی جنٹیل یا اس میں این آئی ڈی نون کاشٹک لیکوڈ شوپ نون آنک ہوتا ہے وہ لیں اس کے ساتھ میں آپ پہ اگر زیادہ آپ کا گارمنٹ زیادہ گندہ ہے تو اس میں آپ پہ لیکوڈ آمونیا یوز کریں کیونکہ لیکوڈ آمونیا اور سوڑا ایس یا سوڑا بائی کاربون ایڈ یعنی میٹھا سوڑا بیگن سوڑا بولتے ہیں وہ دونوں ایلکلی ہوتے ہیں اور ایلکلی ہی ہمارا اس میں آمونیا لیکوڈ ہوتا ہے تو وہ کریں اس میں دو چیز ہوتی ہے کہ کئی بار کپڑا ہمارا لوز ہوتا ہے کپڑے کا کلر لوز ہوتا ہے اگر ہم سوڑا یوز کریں گے تو کلر جیسے لوز ہوگا اس کے لیے آپ یوز کریں اس میں آمونیا لیکوڈ تو کیاکہ یہ ایک طرح محل کو بھی کارنے کا کام کرتا ہے وائٹ کپڑوں میں سپیدی بھی دیتا ہے یہ وائٹ کپڑے کا ہے لیکن رنگین کپڑے کی بات کریں تو آپ یہ کریں اس کے بعد کپڑے کو دو بار کھانا لیں تیسری بار کھانا لیں کے لیے ایشٹک ایسیڈ یوز اوشے کریں کیونکہ یہ جیون دائنی ایک ہے رامبان ایک اس کا علاج ہے ٹیٹمنٹ ہے کیوں اس سے کہا ہے کہ ایشٹک ایسیڈ سے ایک تو کلر فکس ہوتا ہے دوسرا کلر میں شائننگ آتی ہے تیسرا کرٹانو رائٹ یعنی بیٹریم مقت ہوتا ہے تو یہ ہے باقی اسٹرچ کرنا اسٹرچ اس کے اوپر سب سے جو کافی جو ہے اس پہ ریوائیب یوز کرتے ہیں اس پہ ریوائیب پاوڈر یا ریوائیب پاوڈر یوز کرنا تو اس کو کم سے کم بیس پچیز منٹ پہلے آپ کو بھیگونا پڑے گا بھیگو کے اس کو کپڑے میں چھاننا پڑے گا اور اسی طرح آپ کو مالو لیکوڈ ریوائیب کرنا وہ کر سکتے ہیں اس پہ را رو میدے کا جو میدے سے بناتے ہیں جو اسٹرچ وہ کر سکتے ہیں چاول کی مانڈی ہے وہ کرتے ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے فیوکول جو میں یوز کرتا ہوں اور میں نے یوز کیا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ فیوکول دو طرح ہوتا ہے بھوڑ والا ہوتا ہے لکڑی والا ایک ہوتا ہے لیمینیشن لیشن لیمینیشن مطلب جو فلموں کے پر چڑھا جاتا ہے فلموں کے جو کلینڈر وغیرہ کے اوپر جو پولیشی چڑھا جاتی ہے وہ ہے اور جو سب سے جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں اے ایس پی اے ایس پی تھوڑا کوشٹلی ہے یہ ریجل کمپنی کا پرڈیکٹ ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں جو بھی ہمارے جو ایڈوکیٹ یعنی وکیل ہوتا ہے ان کی جو ٹائی ہوتا ہے جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر جو لگا جاتا ہے کہ تم دیکھنے میں پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کپڑا وہ بکرم ڈائپ کا تو آپ اسے کر سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد میں دو تین بار واش کریں گے تب بھی اس کے ایک ہارڈنس بنی رہتی ہے تو دوستہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور اس میں دکت کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو پرسیدر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں لیکن کیا ہائپو کو نیوٹل کرنے کے لیے ہمیں ہائیڈو سلپیٹ یوز کرنا پڑے گا ہائیڈو بولتے ہیں رنگ کارٹ بولتے ہیں رنگ کارٹ ہے کسی بھی کمپنی کا بادشاہ کا کلالی کا کیونکہ میں کسی بھی کمپنی کو پروڑ نہیں کرتا کوئی بھی آپ لیں لوکل کوئی بھی لے ٹھیک ہے وہ لیں اس کو یوز کرنے کے لیے آپ اس میں ایک تو گلہ ہاتھ نہ لگائیں گلی چمچ نہ لگائیں اس کو رکھنے کے لیے بلکل یوز کرو ڈبے کندر بند کر کے رکھو سیلہ نہیں آنے چاہیے سیلہ نہیں آنے سے اس کی جو شکتی شین ہو جاتی ہے تو یہ ہے تو نیوٹل کرے گا اس کو ہائیپو بلوچ کو نیوٹل کرے گا اس میں رنگ کارٹ رنگ کارٹ کو نیوٹل کرنے کے لیے سوڈا ایسی یا سوڈا بائی کاربونیٹ یوز کرتے ہیں سوڈے تین طرح کے ہوتے ہیں لیکن چوتھے سوڈے کے بشے میں ہی بتاتے ہیں تین ہوتے ہیں اس میں سوڈا ایس یعنی جو دوبی سوڈا ہوتا ہے جو کپڑے دونے کا سوڈا ایک ہوتا ہے یہ بیکنگ سوڈا ایک بیکنگ پول ہوتا ہے بیکنگ سوڈا تو ہمیں بیکنگ سوڈا لینا ہے ایک ہوتا ہے فٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی Baking سوڈا الیک ہوتا ہے اس میں کاشترک سوڈا کاشترک سوڈے کو کم یوز کرتے ہیں اسکرو پر مک سوڈیم کاربورنیٹ یعنی وہ ایک میٹھا سوڈا اور بیکنگ میٹھا سوڈا اور سوڈا ایس کو ملا کے یعنی پیپٹی پیپٹی پرسینٹ میں سو گرام وہ سو گرام یہ ملا کے جو بنتا ہے اس کے کام کرنے کی شمطہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوستو کپڑے کے وشحے میں زیادہ سے زیادہ ڈیپ لی اگر اس لائن سے جڑے ہیں آپ اس میں بالکل پتوں کے پڑھنے جڑ کی طرف جائیں اور جادہ سے جادہ اس کے وشحے میں آپ سوچیں اور ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں کیونکہ کافی لوگوں کا یہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے تو ہیں لیکن ادھورہ کام نہیں کرنا آپ کو بلکل ڈیپ لی جانا ہے باقی کپڑے کے وشحے میں کوئی بھی آپ کا کوشن آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہند جائے بھارت